اسلام علیکم ویو ورز ایک اور کریکر نیوز کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے یہ بات کریں گے آئی سی سی ورڈ کاف تو 2019 کا آج دوسرا سمی فائنل کیلہ جا رہا تھا دوسرا سمی فائنل میچ اتنا خاص نہیں ہوا کیونکہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کافی اچھا ٹکر کا مقابلہ ہوگا کیونکہ یہ پاکستان اور انڈیا کے بات یہ سب سے بڑا مقابلہ تھا ویڈیو کی تفصیل پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارشہ کے چینل کو سکرائب لازمی سے کر دیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور سال کی گھنٹی پر لازمی کلک کریں چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں آج کا میچ انگلینڈ اور اسٹیریا کے دمیان سیکنڈ سمی فائنل کھیڑا جا رہا تھا کل میچ ہوا تھا انڈیا اور نیوزیلینڈ کے دمیان کل انڈیا کو بہت ہی بڑے طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا انڈیا ٹیم واپس جا چکی ہے اپنے ملک میں نیوزیلینڈ سمی فائنل میں پہنچ چکی ہے آج کا میچ اسٹیریا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف دوست تائیس رنز بنائے تھے اسٹیریا کے فینس اور پاکستانی فینس بھی یہی سوچ رہے تھے جو اسٹیریا کے فینس تھے یہ سوچ رہے تھے اسٹیریا کے ٹیم کافی پہاڑ جیسا ٹارگیٹ دے گی انگلینڈ ٹیم کو جسے انگلینڈ ٹیم سے ٹارگیٹ نہیں ہوگا لیکن ایسا نہ ہو سکا اسٹیریا کے وہ ٹیم ہے جس نے پاکستان کو پسلا میچ ہراؤ کر سمی فائنل سے باہر کیا تھا اگر پاکستان سے میچ جیت جاتا اسٹیریا سے پاکستان سمی فائنل میں کوالیفیک کر سکتا تھا اور پاکستان کال سمی فائنل انڈیا سے جیت کر جیسا کہ انڈیا سے جیتا ہے اسی طرح ہم جیت کر فائنل میں جا سکتے تھے ایک ووٹی ہے جس نے ہم کو ہرایا تھا ایک ووٹی ہے جو کالہاری تھی انڈیا نے اور اسٹریلیا نے ہم کو ہرایا تھا ہم نے بدلہ لے لیا اور نیوزلینڈ نے ہمارا بدلہ لیا اور آج انگلینڈ نے ہمارا بدلہ لے کر ان دونوں ٹیموں کو باہر کر دیا ہے آج سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ انڈیا کی ٹیم بھی ورلڈ کپ لے کر جا چکی ہے دو ہزار یارہ کا ورلڈ کپ انڈیا کی ٹیم لے کر تھی اور دو ہزار پندرہ کا ورلڈ کپ اسٹریلیا کی ٹیم لے کر گئی تھی دونوں ٹیم میں باہر ہو چکے ہیں اب بات ہتی ہے یہ دونوں ٹیم ہو کہ یہ دونوں ٹیم میں ایک بار بھی پہلے ورلڈ کپ لے کر نہیں گئی تو اسی طرح اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو نیا کپ ہے جو اس بار دو سوزر نائنٹین کا ورلڈ کپ ہوگا وہ کسی نئی ٹیم میں جائے گا انگلینڈ کے پاس جائے گا یا پھر نیوزیلینڈ کی ٹیم لیکن میرے حیال میں فیوری ٹیم جو ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم ہے تو پاکستان کا بدلہ لے لیا ہے نیوزیلینڈ نے اور انگلینڈ میں ملتے ہوں اس نیکس اچھی ویڈیو میں اپنا حیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات